ایٹین انڈرڈن پھر ایٹین نائنٹی ون میں دو بڑے کارنامیں ہیں ان کے پہلا بڑا کارنامہ ایٹین نائنٹی ون کا ان کا یہ ہے اب سنیے بڑی عجیب بات میں رات کے وقت مریم بنا دیا گیا کون مریم؟ کام کرنے والی مریم بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بور رہے ہیں میرے کو اللہ مریم بنا دیا مریم علیہ السلام نوز بلہ اور میرے پیٹ میں عیسیٰ کی روپ ہوگی گئی دس مہینے کے بعد میں اپنے آپ کو پیدا ہو گیا اور میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ کشتی نوح اس کے اندر ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے روحانی خزائن اس کی جلد نمبر انیس صفحہ نمبر ستی اسی سے ان نووت تک وولیوم نمبر نائنٹین پیج نمبر ایٹی سیون سے ایٹی نائن تک لکھا ہوا ہے پھر کیا کرے دوسرا کارنامہ ایٹی نائنٹی ون میں پہلا احمدیہ موفمنٹ انڈیا میں خائم کرے کب خائم وہاں؟ اٹھارہ سو اکیانوے میں چلیے پھر ایٹی نائنٹی تری آیا ایٹی نائنٹی تری کا ان کا کارنامہ دیکھیا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کمالات اسلام جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو اٹالیس وولیوم فائیف پیج نمبر فائنین فٹی ایٹ کیا لکھے اس پہ جو کوئی میرے کو اللہ کی طرف سے بھیجاوا نہیں مانے گا نبی نہیں مجھے اللہ کی طرف سے بھیجاوا نہیں مانے گا وہ گندی دھندہ کرنے والی عورت عورتوں کی اولاد ہے انہوں بھول گئے کہ ان کے پہلی بیوی کے دونوں بھی بچے ان کو نہیں مانتے تھے دیکھیں اللہ کی ایک سنت ہے اللہ باطل کو خود اسی کے زمان سے ٹھوڑا دے جاتا ہے اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تب بڑا طاقتور حق ہے باطل خود اپنے موزے اپنے کو ذلیل کرے گا پھر دوسرا ان کا کارنامہ 1893 میں ایک کارنامہ تھا ان کا کیا کارنامہ تھا عبداللہ خان ایتھم بلکہ ایک دپٹی کمیشنر تھا انگریزوں کا انہیں کرسن تھا اس سے لکھے دیبیٹ کرے لکھت میں دیبیٹ کرے لٹرز کے ذریعے سے کیا وہ اس میں انہیں بھاری پڑ گیا ان پہ کئی مسلمان مرتد ہو گئے کئی مسلمان عیسائی ہو گئے ہوتے ان کو غصہ آیا جیسا ہی غصہ آیا بولے پندرہ مہینے میں کمبخت عبداللہ خان ایتھم مر جائے گا بولے پندرہ مہینے گزرے میں نے نہیں مرا عیسائی یا مٹھائی باتے پھر کیا کریں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جنگ مخدس جنگ مخدس کس کا ترجمہ ہے معلوم آپ کو آج ہولی وار ولکہ سنے ہوں گے ہولی وار ولکہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں جنگ مخدس جنگ مخدس وولیوم نمبر سکس پیج نمبر 293 پہ اس کا ذکر کریں ہوں پھر دیکھیں آپ 1893 کے بعد ان کا نیکسٹ کارنامہ 1896 27 جولائی 27 جولائی 1896 کیا کارنامہ ہے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ناؤز بلہ نانی گندی فہاشہ عورت تھی اس لئے عیسیٰ بھی اکثر گندے عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے تھے ناؤز بلہ لیکن پھر بھی انگریس سرہ ہے آپ جانتے ہیں انگریس سرہ ہے پھر بھی یہ پرانی چالے ان کی سلمان رشدی کو ابھی انعام دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے دے رہے نا جو لوگ سیٹانک ورسس کتاب پڑے وہ لوگ بولے کہ کئیسی بے وکوف خوام ہے یہ یورپینز کی کیوں معلوم جو انگلینڈ کی پرائیم نیسٹر تھی نا پرانی مارگریٹ تھیچر انہیں اس کو کتیا بولا بچ بولا اس کے بچوں کو سنس آف بچ بولا کتیا کی اولاد بولا پھر بھی بولے آرے کیا لٹریچر ہے آپ کا انعام لیجئے جتے یورپ امریکہ کی کہ عورتیں ہیں انہیں اپنی کتاب میں لکھا ان کے ساتھ گندہ عمل کر کے ان کو پھیک دینے کے آستے ہیں انگریس سرہم بولے کیا بڑی بات بولے بھئی آپ انعام لیجئے بیسٹ لٹریچر ایورڈ ملا اس کو کیوں معلوم ہے وہ لکھا بلکہ نہیں مسلمان کو تکلیف دیا بلکہ مرزا غلام احمد خادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہا بریٹیچ راج بھر بھی اپنا ہیرو بلکہ بنا رہا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے نہیں سمجھے بولونا دیر لگ گیا ہاں اب دیکھیں کیا آواز کے بات 1893 میں یہ کارنامے کے بعد 1896 کا ہوں گا وہ کارنامہ 1897 میں ان کے اوپر ایک اور کیس پڑھا انکم ٹیکس والے دالے پیزے فل کھا دارا ٹیکس نے بھر رہا ہوگی تو انہوں 1898-1999 میں بریٹیچ گورنمنٹ کو ایک خط لکھے ابھی تک سیف ہے وہ کیا بلکہ لکھے اوہ ڈیر بریٹیچ گورنمنٹ آئی ایم سیلف اپوائنٹڈ اینڈ سیلف کلٹیویٹڈ سیڈلنگ اف دی بریٹیش راج اس کا مانہ کیا بول داتا ہوں انگلیش میں نہیں لکھی ہوں گے میں جو کتاب میں پڑھا انگلیش میں تھا اب اس کا ترجمہ بھی بول داتا ہوں اے میرے بریٹیش آخا اے انگریز آخا میں آپ لوگوں کی پیریوی بیج ہوں جس نے خود سے اپنے آپ کو بڑا کر لیا پال کہ اپنے آپ کو پرورش کر کے میری پچھلی ساٹھ سال کی زندگی میں میری زبان سے اور میرے خلم سے میں پاگل مسلمانوں کو آپ کا وفادر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کیس آخا ہی کو سرکار پھر میرے اوپر سمجھے نائنٹین ہنڈرڈ کا پیریویڈ آیا یہ سب سے خطرناک تھا کیوں انیس سو میں مولانا نے اعلان کیا کون مولانا خادیانی مولانا نے مرزا غلام احمد نے کیا اعلان کیا جہاد منسوخ ہو چکا ہے جہاد حرام ہے انگریز بولے واہ یہ تو اپنے جتنی ہے یہ تو چاہ رہے تھے جنہوں سے اور یہاں پہ پہلی بار انیس سو میں اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا بھیجا گیا نبی ہوں یہ انیس سو میں کر رہا ہے انیس سو دو میں آٹھ نومبر انیس سو دو اس کا ایک اور کارنامہ ہے کیا کارنامہ ہے لوگ اس کو پوچھے کیا بول را کمبغت تو نبی کیسا ہوتا تو جواب دیا آٹھ نومبر انیس سو دو جواب میں کہتا ہے میں خوران اور مجھ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے دلائل سے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں احادیث سے نہیں جو حدیث میرے حساب سے میرے کو سمجھ میں آئے اور مجھے خبول کرنے والی لگے میں اس حدیث کو نبی کا خول مانتا ہوں باقی کے احادیث کو برباد ہونے والے ویسٹ پیپر سمجھ کر پھیک دیتا ہوں ناؤس بللہ نائنٹین ہنڈرڈین تری میں منارت الخادیان بلکے بنایا نائنٹین ہنڈرڈین فائی میں جنت البخی جنت البخی ہم لوگ کہتے ہیں حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا جنت البخی اس کا بخی الغرخد نام ہے اصل میں جو مدینہ کے پیچھے خبرستان ہے جہاں کے بارے میں ہم لوگ کوئی ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے دفن ہوگے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا بلکے وہیں پہ منافقین بھی دفن ہیں کئی بڑے بڑے زمانے کے منافقین عبداللہ بن عبی نوبائی وغیرہ وہیں دفن ہیں اس خبرستان میں نبی اگران صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی خربت تھی تو یہ کمبخت مینارت الخادیان میں کہ اگر آپ اپنی مسجد جس کو بولتا تھا اس کے غریب میں خبرستان بنا کے بلا جو ہی آپ نے دفن ہو گیا دلنب کو چلے آتا انیس سو سات نائنٹین ہنڈرڈن سیمین آیا اس کے بعد یہ پیپر کی فوٹو پپی یہ جو انٹرنیٹ سے انہوں نے لکھا لیں مجموعہ اشتہارات یہ انہوں نے چھپتا تھا سنی چھپے سنیئے اس کا ایک اخبار اس کی پرنٹنگ پرس تھی مجموعہ اشتہارات اس کا ایڈیشن نمبر تری اور اس کے پیج نمبر فائی سیونٹی ایج فائی سیونٹی نائن فائی ایٹی میں ایک بدعا گرہ کیا بدعا گرہ سناؤ اللہ امریت سری نامی ایک اہلِ حدیث عالم ستارے تھے فل بھلے آرے بدماش مباحلہ کر لے میرے سے تو اب انہیں ایک مباحلے کے لیے چھاپا خود کے پیپر میں چھاپا کیا بھول کے اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کولیرا کی موت دے دے کولیرا ایک بیماری ہوا کرتی تھی اب ختم ہو چکی ہے مجھے کولیرا کی موت دے دے اور اگر سناؤ اللہ جھوٹا ہے تو اسے اس سے برباد کر دے کب بولا یہ انیس سو سات میں نائنٹین ہنڈرڈن یہ بولنے کے بعد چھبیس میں انیس سو آٹھ کو کولیرا سے مر گیا کون کہتا ہے کولیرا سے مر گیا اس کا سسرا سسرا کہتا ہے آخری جملہ مرزا نے جو مجھ سے کہا وہ یہ تھا کہ لگتا ہے مجھے بڑے شدت سے کولیرا ہو چکا ہے بعض تاریخی روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فضلہ کرنے گیا تھا اور فضلے خانے میں ہی مر گیا سناؤ اللہ امریت سری اس کے بعد انیس سو آٹھالیس میں مرے لگ بگ چالیس سال اور زندہ رہے اس کے بعد قل جاء الحق وزہق الباطل حق آ گیا باطل مٹ گیا اللہ کا فیصلہ تھا خود بدعوہ دیا خود برباد ہو گیا اب یہ بدعوہ دینے کے پیچھے مجھے جب سمجھ میں آیا اتنا زبردست طریقہ سے بدعوہ کیوں دیا ہوں گا تو ہوتا کیا تھا معلوم حصل